کل سائیفر کا جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے تو میرا ہم تو بڑے کلیر تھے کہ یہی فیصلہ آنا چاہیے کوئی وجہ نہیں اور اس کی مثال میں دے چکا ہوں دوبارہ آپ کے سامنے دورہ دیتا ہوں کہ سائیفر کے حوالے سے پرائیم منسٹر جو حلف اٹھاتا ہے جو منسٹر اٹھاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی چیز ایسی ہو جو میں سیکرٹ ہو تو میں پرائیم منسٹر سے پوچھوں گا کہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے تو میں بتا دوں گا پرائیم منسٹر سے اجازت دوں گا پرائیم منسٹر خود فیصلہ کرتا ہے کوئی سیکشن آفسر نہیں فیصلہ کرتا کوئی فورن منسٹری نہیں فیصلہ کرتی کوئی منسٹر نہیں فیصلہ کرتا ہے یہ پرائیم منسٹر خود فیصلہ کرتا ہے کہ جی یہ سائیفر کے اندر یہ بات آئی ہے یہ اس قابل ہے کہ لوگوں کو اس میں آگاہی دی جائے تو میں سمجھتا ہوں دیر سا ہی یہ بلا وجہ کا کیس بنایا ہوا تھا اور میں میڈیا نے میڈیا کے پاس بھی یہی چیزیں ملتی ہیں جو حکومت جس کو پرائیورٹی دے دے چاہے وہ ظلم کی داستان ہو اور میڈیا نے اس کے اوپر خوب کھیلا ظاہر ہے جب ٹاپکس اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹاپک بنا دیا تو توشہ خانے کے اوپر بھی مہینوں گفتو ہو چلتی رہی جناب عددت والے معاملے پر بھی مہینوں چلتی رہی اس کے اوپر بھی مہینوں چلتی رہی تو قوم وہ قوم جس کا مین فوکس اصل چیزوں سے ہٹایا جائے آپ نے تعلیم کے اوپر اتنی نہیں سنا ہوگا دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے اسکولوں کے باہر ہیں آپ کے بچے تو باہر نہیں ہیں نا غریبوں کے بچے باہر ہیں علاج نہیں ہوتا اس کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا کیونکہ قوم کی جب پرائیورٹیز گربت ہو جائیں ایک آدمی کے پیچھے پڑ جائے جائے اور سارا فوکس ہو اور میں صدر کے اعتبار سے آپ سے کہتا ہوں صدر تھا جو فوکس چینج ہوا تو سارا کام روک گیا دونوں پی ڈی ایم ون پی ڈی ایم ٹو پی ڈی ایم ٹو کو تو میں نے اتنا نہیں دیکھا کاکر صاحب کو دیکھا اور پی ڈی ایم ون کو دیکھا سارے کام جو چل رہے تھے سارے کام جناب بھیلے پڑ گئے روک گئے پتہ نہیں چلا کام صاحب چائنہ گئے چائنہ میں جو گفت ہوئی چپس مینی فیکچرنگ کے اوپر یا بہت ساری چیزوں پر تو دوسری جو حکومت آئی اس کے پاس میماری نہیں تھی انٹس انسٹیٹوشنز تو میں سمجھتا ہوں یہ ریجیم چینج سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے عربوں اور خربوں کا نقصان پہنچا ہے اور اس بھگدر کے اندر جو لوٹ مار ہے وہ اس کے علاوہ بے انتہا بڑھ گئی پاکستان کے دوسر کرپشن تو تھائی بے انتہا بڑھ گئی اور سارا سسٹم سارا ایلیٹ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ کوئی تحقیقات اور احتساب کریں جس کا آپ احتساب کریں کوئی گروپ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت غلط کیا اچھا احتساب کی بات شروع کر تو کہتے ہیں یو خان سے شروع کرو ابھی کیوں شروع کر دی تو میں تو احمد ہار گیا ہوں کہ احتساب کرنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے ہر کب سے امید باندھی تین سو تین سو امید باندھی میں بڑا پرانا سیاست سے واقف ہوں ایوب خان کے زمانے میں دو گولیاں بھی میں نے کھائی مئی ہے پولیس کی گنز کی یہ گولیاں وہ والی نہیں تو بڑی پرانی جسو جو ہے تین سو تین افراد کو نکالا گیا میں بڑا خوش جناب اب کرپشن ختم ہو جائے گا بارہ سو لوگوں کو بٹو صاحب نے نکالا میں بڑا خوش گیا اب ہو جائے گا بٹو صاحب کے خلاف کیس چلا انصاف نہیں ہوا مگر کم سے کم میں خوش تھا کہ کسی کو پوچھا گیا میری بدنصیبی ہے کہ پھر جناب بڑے بڑے سکائم جناب پینامہ بھی یعنی یہ ایون فیلڈ وغیرہ اس میں میں خوش تھا کہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا پینامہ آگیا اس پر خوش تھا دبائی کے معاملات آگئے اس پر میں خوش تھا مگر یہ کہ اس وقت یہ پرائیورٹیز نہیں ہیں تو حضور والا یہ دو باتیں میں نے کی میں سمجھتا ہوں کہ سائفر کیس کا فیصلہ مناسب آیا اور یہ جو اب سمبل کا کیس ہے یہ جو سیٹوں کا کیس ہے یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے بڑے غور سے سنیے گا پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں اتنی اکثریت ایک لیڈر سے محبت کرتی ہو کوئی ملک آج آپ مجھے بتا دیجئے کوئی ملک ایسا نہیں ہے اگر آپ بائیڈن کی اور ٹرمپ کی آپ پوپلائریٹی دیکھیں تو ایک کی تیس فیصد ہوگی ایک کی بتیس فیصد ہوگی پاکستان کے اندر ایسی کیفیت ہے جو زنیا میں انوکھی ہے اور اس وقت مینڈیٹ کے اندر گڑھ بڑھ ہوئی بڑی زیادتی ہے میرے ملک کے ساتھ میرے ملک کے لوگ بھوکے پریشان حال غیر تعلیم یافتہ وہ سب دیمار ان کا علاج نہیں روزی نہیں ساری روزی انویسمنٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ بھروسہ نہیں ہے انصاف نہیں ہوگا اس ملک کے اندر لوکل دبائی جا رہے ہیں باہر والوں کو آپ بڑا رہے ہیں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ہے نا کوئی آئے گا ہی نہیں مگر البتہ ان ساری چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسمنٹ انکریج کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ امریکہ سعودی ارابیہ ہمارے گلف سٹیٹس ہمارے چائنہ ہم سب کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں کہ انویسمنٹ کریں ہمیں قرض ورز نہیں چاہیے ہمیں لوگوں کے لیے روزی چاہیے تو یہ آج ہم حاضر ہوئے تھے ملاقات کے لیے یہ اچھا ہے کہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی انپلینڈ بھی مگر اچھا ہے آپ سے ہوگئی تو انپرپیرڈ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں this is the best time to put questions اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا فیصلہ کریں گے کیا ہے ایشو سائیفر کیس کا کیا ہے میری تو خود آج سمجھ بھی نہیں آرہا تین سنٹنسز ہیں دنیا جانتی ہے مسئلہ کیا ہے کیا ہوا وہ کوٹ نے صحیح فیصلہ کیا کہ رولز میں کوئی چیز لکھی ہے رولز آر ناٹ لا مسئلہ کیا ہے مطلب اس پر بحث کرتے رہو کیوں ٹائم ضائع کروں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اب اس پر ٹائم ضائع مت کریں قوم کے اور بحث کر لو تو اور چیزوں پر کر لو اگر حکومت بزد ہے کہ اسی پر کھلنا ہے کھلنے تو ان کو بچے ہیں بچارے اپنے کھاکی کھلتے رہیں گے ہاکی کرکٹ کھلتے رہیں گے اصل مسائل بڑھتے چلے جانے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے مذاکرہ تھی ہے بغیر اعلان کریں جن سے رہائی پا سکتے ہیں بھائیان جو مجھے لگتا تھا اللہ میہ نے بتا دیا کہ جو تم سوستے ہو جو لگتا ہے اس وقت اللہ میہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو کسی کا لگنا نہ پوچھیں میں تو اب جو لوگوں کے پاس جاتا ہوں پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا میں کہتا ہوں کوئی نجومی بلائے تم نے نجومی سے پوچھ لو یار دیکھو جب انسانوں کے درمیان انسانوں کے درمیان نہیں انسان کوئی نفرت کرنے لگے آپ اپنے خانداموں نے دیکھ لیں جب نفرتیں گھر کر جاتی ہیں تو پھر جذبات کھیلتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے زلیل کر دیا اپنی انا میری اتنی اوپر ہو جاتی ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں حقیقت نہیں یہ وراست کا معاملہ میں نہیں دوں گا کیونکہ تم نے میرے ماں باپ کو زلیل کیا تم نے میرے باپ کو یہ کہا یہ جذباتی کھیل ہونے لگتا ہے تو لہٰذا اس وقت جذباتی کیفیت ہے اور انسان جب جذبات میں ہوتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے میرے ملک کے ساتھ غلطیاں ہو گئی بہت غلطیاں ہو گئی میں لوگوں سے اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ غصہ چھوڑو یار یہ کیسا غصہ کے قوم کو تباکت ہو کیسا غصہ یار یہ معافی معافی ہے اچھا جی میں بڑی اچھی بات آتنے کی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ جو مظلوم ہے جو پٹ رہا ہے اس کو کہا بھئی اور پٹ لو تھوڑے دن یار ہے نا ساری قوم پسی بھی ہے اور پس لو بھائی تھوڑے دن میرے پولٹیکل رائیولز ہیں کون ذرا بتا دو بتا دو نا کون ہے کیونکہ فارم فارٹی فائیو اور الیکشنز کے بات سے تو وہ رائیولز نہیں ہیں نا ہاں تو تو شروع یہ غلط کیا سوال صحیح کر لو تو کہہ رہے بات کرنے میں تو سوال کیا سوال کیا سوال کیا انپریپیرڈ آیا ہو نا آپ بات آپ بات مکمل کر لو آپ کے رائیولز کا کہنا یہ ہے کہ پانی شیئرمنٹ کے حساب ہم سے بات کرنے میں تو تیار نہیں ہے اگر ہم سے بات کرے تو کوئی سیاسی راستہ دکھے گا برگو سہی جب آپ کن سے بات نہیں کرتا چاہتے ہیں جب وہ کوئی شروع نہیں ہوئی اچھا اس گھر کا مالک کون ہے اچھا میں باہر مالی سے اگر بات کروں گا کہ مجھے قرائے پہ چاہیے تو وہ یہ بتا دے گا یار مالک سے بات کریں چوگیدار سے کرلوں چوگیدار اگر مالک ہو اس گھر کا نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں چوگیدار اگر اس گھر کا مالک ہے تو وہ بات کر لے اگر اس نے خمزہ کیا ہوا ہے تو وہ بات کر لے میں نے کہا کبھی کنی کا میں نے کبھی نہیں کہا تو آپ مجھے پر میں نے ابو سنا تھا بھنٹو صاحب نے کہا تھا میں نے اس کے بعد نہیں سنا اس ملک میں اقتصاب ممکن نہیں آپ نے احمد فیرکان رابط کر دیا آپ کے ہی طور پر ایک شوبر انکالی کمیشن بنا تھا جہانگی تریم کو کس میں کنی چیز دی میرے خالے غلط دی دیکھو اگر پہلے غلطی ہوتی نہیں آج کل سنیں میرے بھائی میں آپ کی منطق کو چیلنج کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ختل ہو گیا تو کوئی آدمی بیٹھے کہ یار نبی کی اولاد نے آپس میں قدل کر دیا تھا حابیل اور قابیل میں ہو گیا تھا اچھا یہ بحث نہیں ہوتی اگر پہلے ہوتا رہا یہ میرے ہی ملک رہ گیا یارہ کھاڑا بنانے کے لیے مجھے ایک بڑی مشہور کمپیر کہیں ملی انہوں نے کہا کہ جی اب جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں سب کے ساتھ ہو تو میں نے کہا کہ یار میرے ہی ملک کا کھاڑا ہے میں تو یہ کہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو یہ بحث مسلسل بحث چلتی ہے جی آپ کے زمانے میں یہ ہوا تھا ارے بھاڑ میں گیا یار جو ہوا تھا اب تو مت کرو نا